اندور میں کورونا مہماری کے بیچ اب بلیک فنگس کے بعد جبڑے کے فنگس کے مریض بھی سامنے آنے لگے ہیں ڈینٹسٹ سرجن امیت راوت نے بتایا کہ نئے سمٹمز جو کورونا سے زیادہ انفیکٹیٹ ہو جاتے ہیں ان میں مریضوں کے امیونٹی کم ہو رہی ہے اور اس کے چلتے ہیں کہ اپچار کے دوران انہیں وائرس سے سمبندت ایسی دوائیاں لینا پڑتی ہے جسے فنگس انفیکشن اس پر ڈیولپ ہو جاتا ہے ایسے میں موہوں میں مواد آ رہا ہے تو تورانت ڈاکٹر سے سمپرک کرے جی سر بتائیں انفیکشن کو لے کہ ابھی سب سے بڑا یہ کہیں کہ بیپتی کا سمیں چل رہا ہے مانو جاتی پر اور جس میں جو بیکتی مریض ہمارے جو پریے ساتھی ہیں کوویٹ سے ایفیکٹیڈ ہو جاتے ہیں کوویٹ سے جو لوگ زیادہ ایفیکٹیڈ ہوتے ہیں ان میں ایمیونٹی کمجور ہو جاتی ہے اور ایمیونٹی کمجور ہونے کے ساتھ ان کے اپچار کے دوران ہمیں بہت ساری دوائیں ایسی دینی پڑتی ہیں جہاں ہم کبھی بیکٹیڈیل کبھی وائیرس گروت کو روکتے ہیں تو فنگل انفیکشن اس میں ڈبلپ ہو جاتا ہے اور یہ ادھیکانس ان مریضوں میں پایا جا رہا ہے جن کا شگر لیول بہت زیادہ رہتا ہے کیونکہ جب کوویٹ ہو رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کی شگر پانچو ساڑھے پانچو چھے چھے سو تک جا رہی ہے تو ان کے اپچار کرتے سمیں ان کو جب ہم جو سوی اوکسیجن لگا رہے ہیں باقی چیزوں کا اپیوپ کر رہے ہیں تو کئی بار ان کے جو مو سے اور گمز کے جو اوپر کی حصے کی ہڈی ہے وہاں پر یہ انفیکشن دھیرے دھیرے بنتا ہے اس کو پنگل انفیکشن کہتے ہیں اور پھر یہ سائنیسس سے آگے بڑھتے ہوئے ناک سے ہوتے ہوئے آنکھ تک پہنچ جاتا ہے اس میں آنکھ کی روشنی ایک یا ڈیڑھ دن میں کئی بار چلی جاتی ہے جو کہ آنکھ کی جو نس آ رہی ہے اس کو دباب بنا کے خراب کرتے ہیں اس کا ٹریکمنٹ کے لیے ابھی شاشن اس طرح پہ بھی پرچار پرسار کافی چل رہا ہے کہ مریضوں کو اپنے کچھ انیشل سمٹمز جیسے کوویٹ کے بارے میں بتایا گیا تھا اگر ایسے ہی اس کا پرچار پرسار اکفاروں میں بھی آ رہا ہے ٹی وی پہ بھی بتایا جا رہا ہے آپ لوگ بھی سب لوگ مدد کر رہے ہیں بتانے میں کہ اگر آپ کو کہیں پہ ایسا کالا پن آ رہا ہے آنکھ کے نیچے لال پن آ رہا ہے یا آپ کو ایک طرف سننے پن آ رہا ہے یا آپ کو ایک طرف سننے پن آ رہا ہے اور اگر موہ میں مواد بڑھ رہا ہے کوسٹ کوویٹ لوگوں کے لیے خاص کر کے تو آپ ترنت اپنے چکستالے پر دکھائیں اب اس کے لیے بھی پرسار اکفاروں میں تیاری کر رہا ہے کہ پرسنل کوویٹ کوسٹ کوویٹ کیا کے بعد میکر میکاوسس کلینکس بنائی جائیں اور اس میں ایک چسٹر کے اسپطالوں میں ایک ٹیم کا گھٹھان کر اپیوگ کیا جائے اس میں ای این ٹی میکزیلو فیشل سرجن اور ساتھ میں آپثالوجسٹ اور نیرو سرجن رہیں گے سر انفیکشن کیا ہے نہیں فنگل انفیکشن میں چانسز نہیں ہے کہ ایک ویکتی سے دوسرے ویکتی میں پھیلے گا لیکن اپنا خود کا سوئم کا رکھ رکھا اس میں بہت مہتپون ہے اور اپنی باڈی کی ایمینٹی جو کی بہت مجبوط کی ریکیرمنٹ ہے آج کی یوگ میں اور ابھی ہمیں سب سے زیادہ بہت بات کا ہے کہ تیسرے جرن کی لہر میں یدی بھچوں کا انوالمنٹ ہوتا ہے تو یہ ان کو نہ نقصان پہنچا ابھی ہمارے پاس مہاتمہ گاندی چھے قصہ مہاوید دیالے میں جو ہمارے دپارٹمنٹ کے پاس وہ اٹھرا کیسے ہیں اٹھرا میں سے ہم چھے کیس آپریٹ کر چکے ہیں اور چھے ابھی تک سوست ہیں سر ڈینٹل کی کیا بھومی کا اس میں ڈینٹل کی جو میکزلو فیشل سرجنس جو ہیں ہماری وہ ٹیم کام کرتی ہے اور جس میں میں اور ڈاکٹر بیلاس نیوازکر اور میرے اور ساتھی ہیں وہ سب اس میں آپریٹ کرتے ہیں وہ ٹیم ہے اور یہ جو اندر جبڑے سے سمبندت بیماری ہے جبڑے میں جو ہڈی خراب ہو جاتی ہے اس کے اوپر سائنس خراب ہو جاتا ہے اس کو نکال کے اس کے ساتھ میڈیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس کا دوائیوں سے کنٹرول کرتے ہیں میں ڈاکٹر آمیت راوت اورل اینڈ میکزلو فیشل سرجن رجسٹر مدی پردیس چکستہ پرشن